ناظرین پاکیڈ ایم ٹیو میں آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں میں ہوں اکمیز بان تنویج آزری اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں آج ہم آپ کو درگز کی حالات زندگی اور اس میں آنے والے اہم موڑوں کے بارے میں بتائیں گے ناظرین انسانی خواہشات کا لا محدود ہونا ایک فطری سامل ہے وہ ان خواہشات کے حصول کے لیے ہر حربہ ہر طریقہ ہر فرمولہ جائز و نجائز استعمال کرتا ہے اور اپنے جذبات کی تسکین حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہر انسان کی خواہشات میں نمبر ون پر دولت ہوتی ہے کہ وہ ایک امیر ترین انسان ہو کسی بھی طرح کی اسے کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہو وہ ایک شہانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ ہر چھوٹی بڑی خوشی کو روپے پیسے ہی کی نظر میں تولتا ہے اور اسی سے اسے خریدنا بھی چاہتا ہے اور پھر اسی دولت کے بل بوتے پر وہ لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہتا ہے جن میں ڈرائیور، نوکر، چاکر، دھوبی، گارڈ، خانسامہ، خاکرو اور نجانے کون کون اس کی خدمت کے لیے تیار ہوتا ہے وہ ہر شہ کو روپے پیسے کی نظر سے ہی حاصل کرنا چاہتا ہے ناظرین نمبر دو پر انسان شہرت کا طلبگار ہوتا ہے اسے شہرت ملے، مرتبہ ملے، مقام ملے خواہ اس کی محنت سے خواہ دوسروں کی خواہشات کا خون کرنے سے مگر انہیں شہرت ملنی چاہیے خواہ وہ شہرت کتنی ہی سستی کیوں نہ ہو خواہ اس نامراد شہرت کے بدلے میں اسے کتنی حکیمت کیوں نہ چکانی پڑے خواہ اس کی عزت نصد دوسروں کے پاؤں تلے سسکیاں لے لے کر ہی دم کیوں نہ توڑ دے شہرت کا نشہ انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے خواہ یہ مقام محنت سے ملا ہو یا وراست میں یا پھر رب کریم کی انائج سے شہرت کا ملنا یا نہ ملنا انسان کو نفسیاتی بنا دیتا ہے اور نمبر تین پر آتی ہے انسان کی عزت ہر انسان عزت کا طلبگار ہوتا ہے یہ نمبر تین پر اس لیے رکھی گئی کہ تاکہ پہلے دولت، پھر شہرت اور پھر عزت مگر چاہت کے اعتبار پر ہمیشہ اس کا نمبر ایک ہوتا ہے مگر دل کی دھڑکن صرف ایک ہی مالا جھپتی ہے عزت، 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 عزت کی مالا جھپنا جانتی ہے ہم انسانوں کی زندگی میں ان تینوں غیر مادی اشیاء کا عمل دخل انتہائی ہوتا ہے ناظرین نمبر تین پر انسان عزت کا طلبگار ہوتا ہے بھلے دولت، شہرت اور عزت سبھی اہم ہوتی ہیں مگر دل کی دھڑکن صرف عزت، عزت اور عزت کی مالا جھپنا جانتی ہے ہم انسانوں کی زندگی میں ان تینوں غیر مادی اشیاء کا عمل دخل انتہائی اہم ہے آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں کسی بھی انسان کی عزت کا طالب ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دولت ہی سے جڑا ہوتا ہے ناظرین آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں خوبصورت سا ڈراما ڈرامے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے عزت، دولت اور شہرت سے بڑھ کر خدا کی شکر گزاری اور وفاداری کے بارے میں شکر گزاری اور وفاداری کے بارے میں مسیحی تعلیم کیا کہتی ہے چند لفظوں میں ہم پیش کریں گے خلاصہ آپ اور آپ کے اردگرد اسی آخری زمانہ میں جب یسو مسیح کی میرے اور آپ کے نجات تہندہ کی دوسری آمد بلکل قریب ترین ہے اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے وفاداری کو نبھانا سیکھ کر کے اپنے زندگیوں کو بدل لیے آئیے دیکھتے ہیں جرامہ بلا انوان موسیقی 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 اچھا اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے جی بابا جانی تو میری بیٹی اس میں کیا رول کر رہی ہے میرا مطبل ہے میری بیٹی آپ کی ٹیچر نے آپ کو کیا رول دیا ہے بابا جانی ٹیچر بول رہی تھی کہ تم اس میں پنجابی کلچجر شو میں حصہ لوگ تم اسے بہت پیاری لگو گی آپ کا کیا خیال ہے کیوں نہیں میری بیٹی ہے اتنی خوبصورت تو پیاری کیسے نہیں لگے گی مجھے لا دینا شہر سے خوبصورت سا لہنگا چھوڑیاں اور جیولری بھی ریج اور گرین کلر کی ہوں یہ ساری چیزیں اور ہاں خوشتا لانا نہ بھولنا لانا میں بیٹ کروں گی چھوڑیاں چھوڑیاں جوڑیاں چھوڑیاں جو وہ اے خیلی پوری شاہر در حکڑیاں گرین موسیقی نرگز پیٹا پیٹا دروازہ کھلو موسیقی بابا جانی بابا جانی جی میرا پتار بابا جانی میری بات سنے اب میں نے میٹرک کر لیا ہے اب آپ کی بیٹی شہر جائے گی اور کالی شہر پڑے گی امیر امیر لڑکیوں کے ساتھ اور پھر پڑھ لی کر اپنے پیارے بابا جانی کو سیل کر راؤں گی پوری دنیا کی اور بولوں گی کمائی کی دنیا اور کھائیں گے ہم بس کر دے نرگس بس کر دے بیٹا اب تیرے باپ میں اتنی حمد نہیں رہی ہے تیرا باپ غریب مکروز اور اور بس رہن دے مکروز 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 بس مکروز جلو جلو مکروز مکروز بس مکروز مکروز موسیقا موسیقا کرس پا سلام کرس پا سلام سلام سمانید کیا حال ہے تیرا اور بیٹی نرگس کا طالے جاری ہے نا بھئی بڑی کبل بچی ہے پورے گاؤں میں سے زیادہ نمبر لیے اس نے اوے کالج میں بھی اچھا ہی پڑے گی نا کیوں بھئی ٹھیک کہہ رہے ہیں چوزی صاحب آپ نے کبھی جھوٹ بول ہے نہیں چل صاحب نہیں میں نرگس کو آگے نہیں پڑھا سکتا نہیں پڑھا سکتا دے پائی صادق میری بیٹی نائلہ نے تو اتنے زیادہ نمبر نہیں لیے پر پھر بھی میں نے کر کرا کے کچھ سفارشیں وڑے وڑے افسروں کی اور اے کوئی پنجی کو ہزار دس ہے اینڈی اینڈی پنجی ہزار آتا ڈیا سے کیے چوزی صاحب دیکھے تو داخلہ کروایا ہے پان لکھ گئی تو اپنے پیسے پورے اے آپ ہی کر لے گی سمجھا سو جی جی چوزی صاحب اے سنے تو نے کیوں نہیں داخلہ کرایا اپنی بیٹی کا اس کے تو نمبر بھی بہت زیادہ نے اسے تو داخلہ خود بخود ہی ملتا اب ٹھیک کہتے ہیں چیز صاحب مگر میں غریب اتنا کچھ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا تو دل چھوٹا نہ کر بندے کو اپنی خواہش کبھی بھی نہیں مرنے دینی چاہیے کسی بھی حال میں اس کو ضد بنا کے پورا کرنا چاہیے کیوں بھئی جی جی چوزی صاحب اے خواہ کوئی بھی طریقہ ہو کوئی بھی ہر بار سمجھا سوئے اکرا دا حالا پاہی ساتھ دیکھر کیوں نہیں کروان دا ارے نداند کل کلا کو تو مر جے کینسر سے تو کیا ہوگا تیری بیٹی کا اے کل ہی رہ جائے گی نا پڑ لکھ گئی تو اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی دس ہے جی جی چوزی صاحب تو ایک کامکار ہے چوزی صاحب یہ کیا کچھ نہیں کچھ نہیں میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں وہ بھائی صادق زمین جائداد دولت نوکر چاکر عزت شورت اے سب کچھ ہی تو ہے میرے پاس اے نہیں تو صرف ایک بیٹا نہیں ہے صاف صاف بتائیں جوی صاحب کیا مطبل ہے آپ کا تو پھر سنو میں نرگس کو پڑھاؤں گا جتنا ہم پڑھنا چاہے گی کالج یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ کیوں بھائی بلکل 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 اور اور تیرا لاج بھی کراؤں گا شہر کے وڑے اصفتال میں تیرے کینسر کا دس وئی یہاں سب کچھ ہے چوڑی صاحب آپ کو کس چیز کی کمی ہے اس کے بدلے مجھے کیا کرنا ہوگا چوڑی صاحب خوش نہیں ہوئے تمہیں صرف میری اور نرگس کی شادی کروانی ہوگی پریشان نہ ہو مقصدی پڑھائی کے بعد بھی ہو جائے گی یہ میرا وعدہ ہے ہاں 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 آج کے اس نفسہ نفسی کے دور میں کسی بھی انسان کی عزت کا تعلق ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دولت ہی سے جھڑا ہوا ہے شیطان نے صرف ایک خواہش کا اظہار کیا کہ تو میرے آگے اپنے سر کو جھکا دیں مگر یسو المسیح نے اسے جھڑا موسیقی 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 موسیقی